اسلام علیکم آج ہم لاہور سمارٹ سیٹی میں آنے والی ایک اپ ڈیٹ کے بالے سے بات کرتے ہیں لاہور سمارٹ سیٹی کی منجمنٹ نے لاہور سمارٹ سیٹی میں بیلٹنگ کا اعلان کیا ہے اور اس بیلٹنگ کے لیے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنی انتائی ضروری ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیلٹنگ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں اکیس چار دوہزار تئیس تک آپ نے اپنی پیمنٹ فورٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ کروانی ہے فورٹی پرسنٹ آپ کروائیں گے تو آپ بیلٹنگ میں چلے جائیں گے اور سکسٹی پرسنٹ آپ کروائیں گے تو آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ اپنے پلوڈ کی لوکیشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اکیس چار دوہزار تئیس کی ڈیٹ ہے اور اس میں ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ آپ نے اکیس چار دوہزار تئیس کا ویٹ نہیں کرنا پیمنٹ اپ ڈیٹ کروانے کے لیے اس میں لاہور سمارٹ ٹیٹی کے پاس چونکہ زمین کے معاملات تھوڑے سے پرابلم میں ہیں تھوڑا سا ایشو ہے تو اس لیے آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی پہلی بیلٹنگ میں جائیں اور پہلی بیلٹنگ میں جا کے آپ اپنا پلوٹ نمبر سیو کر لیں چونکہ پلوٹ نمبر آپ کو وہی ملے گا جو ان کے بعد اگزیسٹنگ لینڈ ہے جو لینڈ نہیں ہے اس کا پلوٹ نمبر آپ کو وہ نہیں دیں گے اور اس میں جو بیلٹنگ ہو رہی ہے اگزیکٹیو ون اور اوورسیز ون کی ہو رہی ہے یہ تو یہ چونکہ دونوں کلیئر ایریاز ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہترین آپشن ہے کہ آپ اپنی فائل کو سکیور کریں اور آپ اپنے پلوٹ نمبر ان جگہوں پہ لیں جو جگہیں کلیر ہیں اور جہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو بیلٹنگ ہے یہ تیرہ مئی دوہزار تہیس کو ہوگی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی جو پیمنٹ کروائی ہوئی ہیں ان پیمنٹ کی ویریفکیشن ہو اور ویریفکیشن ہونے کے بعد آپ کے پاس اکنالجمنٹ رسید ہونی چاہیے اکنالجمنٹ رسید کا طریقہ کہا رہی ہے کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی میں جاتے ہیں یا آپ کا کوئی نامینیٹڈ پرسن وہاں پہ جاتا ہے وہ ان کو میبرشپ نمبر بتاتا ہے وہ آپ کو ویریفکیشن کے ایک سلک نکال کے دیتے ہیں کہ آپ کے پیمنٹ یہاں پہ 40% ہوئی ہے اگر آپ نے 60% کی ہوئی ہے تو لوکیشن کا جو آپشن ہے وہ بھی آپ کے لیے وہاں پہ ٹک ہوا آواتا ہے کہ یہ لوکیشن آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی پیمنٹ کلیئر کروائیں اور فرس کم فاسر پہ جلدی کروائیں لازٹیڑ کا انظار نہ کریں اور اپنی اکتالج میں رسید لازمی اصل کریں اللہم صاحب کے حمین آسر